موسیقی کون سی لڑکی یا لڑکا شادی کے لئے بہتر ہے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن ابی طالب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چاند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کے قابل ہے یا نہیں اس پر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کے لئے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں حیثیت میں کم ہیں اگر ان کی عزت کرتا ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شہر بھی بنے گا اور اپنی بی بی کا خیال بھی رکھے گا لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لئے صحیح نہیں اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا یا علی اگر ہم اپنے بیٹے کے لئے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لئے صحیح ہے یا نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے بیٹے کے لئے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوالات پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کی اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی انسان ان دونوں عمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آکے ستائیس مرتبہ صورت کوثر پڑے اور سو جائے اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھیں تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا موسیقی 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 موسیقی